وَلَا تُكْسِرِ الزَّحْكَ فَإِنَا قَسَرَتَ الزَّحْكَ تُمِیتُ الْقَلْبَ کہ تم زیادہ حسامت کرو اس لئے کہ زیادہ حسنا دل کو مار دیتا ہے اوہ حسنے کی بات آگئی اس پر حسنیت تو ٹھیک ہے لیکن اسی کو مشغلہ بنانا جیسے آج کل یہ بھی ایک طریقہ لوگوں کی کمائے کا دریہ لوگوں کو چٹکولی سناتے ہیں گھنٹے دو دو گھنٹے اور اس پر ان کو باقاعدہ عجرت ملتی ہے اور باقاعدہ اس کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جس کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے کوئی بات ہنسلی کیا آگئی دوران گفتگو اور سن کر ہنسلیے ٹھیک ہے لیکن اس کو مشغلہ بنانا حضور فرماتے ہیں یہ نہیں اس کی وجہ سے آدمی کا دل مر جاتا ہے حدیث میں نبی کریم سلاسن کا ارشاد ہے لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آلَمُونَ لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ قَثِيرًا کہ آخرت کی خورناک حالات جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مومین کو گویا یہی ہمیشہ دھڑکہ لگا رہنا چاہیے کہ معلوم نہیں آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوگا موسیقی